موسیقی اسلام علیکم مسلمان فتوحات کا ذکر کیے بغیر قرون اولہ کی کوئی داستان مکمل نہیں ہوتی جس بجلی کی صورت سے مسلمان فاتحین دنیا کے چاروں کناروں تک پہنچے اور جس طرح اس وقت کی تمام بڑی بڑی فوجی اور سیاسی اور اکنومک طاقتوں کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراہ ہوا اور مسلمانوں نے ان کو شکست دی یہ تاریخ کی حیرت انگیز ترین داستانوں میں سے ہے لیکن ان فتوحات کے نتیجے میں جو تہذیبیں وہاں پر قائم ہوئیں وہ اس قدر مودب اس قدر جدید اس قدر سانٹیفکلی ڈیولپ تھیں کہ آج کے دور میں انسان ان کو دیکھ کر اپنی مستقبل کی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ان مسلمان سیولیزیشنز ان کی ڈیولپنٹس اور سائنس اور ٹکنالوجی بھی بات کریں ہم مسلمان فاتحین اور ان کی فتوحات کا ذکر کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم سیدنا خالب بن ولید حضر سعید بن ابی وقاس حضر عمر بن آس اور تاریخ بن زیاد جو فاتح اندلوسیاں ہیں ان کا ذکر کر چکے ہیں آج ہم ہند کی فتح یعنی محمد بن قاسم کی فتوحات کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد آنے والے واقعات حجاج بن یوسف جو کہ تاریخ میں ایک بڑے ظالم اور جابر انسان کی حیثیت سے تو پہچانے جاتے ہیں اپنے داخلی معاملات میں لیکن ان کی فورن پولسی نے امت مسلمہ کو آئندہ آنے والی صدیوں میں اور آج تک بہت زیادہ فائدہ پہنچایا انہی کے دور میں ایک طرف اندلوسیاں کی کیمپین لانچ کی گئی دوسری طرف ہند میں ان کے بھتیجے محمد بن قاسم سترہ سال کی عمر میں ایک بڑی فوج کو لے کر آئے اور ہند کو فتح کیا سندھ کو فتح کیا اور پھر یہاں سے بڑھتے ہوئے ملتان تک پہنچے واقعہ کچھ یوں تھا کہ مسلمان تاجر اس سے پہلے سری لنکا اور فاریس کے علاقوں میں جا کر آباد ہو چکے تھے اور تجارت کے ذریعے اسلام فاریس میں پھیل رہا تھا مسلمان تجارتی قافلے جب ہندوستان کے پاس سے گزر کر عراق کی بندرگاہ بسرہ کی طرف جاتے تو راستے میں ہندوستان میں موجود سمندری لٹیرے راجہ داہر کی قیادت میں ان پر حملہ کرتے اور جہازوں کو لوٹتے اسی طرح ایک جہاز اس زمانے میں لوٹا گیا جس میں کچھ ایسے تاجروں کے خاندان آباد تھے جو سری لنکا میں انتقال کر چکے تھے اور ان کی فیملیز ان کے خاندان اتمال و اسباب کے ساتھ واپس عراق جا رہے تھے راجہ داہر کے لٹیروں نے جب ان کو لوٹا اور ان کو قیدی بنایا تو ایک خاتون نے پکار کر حجاج بن یوسف سے مدد طلب کی جب یہ خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو وہ جلال میں آگ بگولا ہوئے اور فوراں ہی ایک فوجی دستہ تیار کیا جس کی قیادت اپنے نوجوان بھتیجے کو دی اور اس کو سندھ کی طرف روانہ کیا مسلمان فوج اس کی بڑی بڑی منجنیقے تو بحری راستوں سے پہنچی لیکن محمد بن قاسم خود مکران کے راستے ہوتے ہوئے ہندوستان کی طرف آئے اس سے پیشتر بھی بہت بڑی وجوہات تھی مسلمانوں کے پاس ہندوستان پر حملہ کرنے کے لئے چونکہ پرشن ایمپائر پہ جب پارسیوں کی حکومت مسلمانوں نے ختم کر کے ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کیا تو یہ تمام لوگ نکل کر ہندوستان کی طرف چلے گئے تھے اور ہندوستان سے بیٹھ کر ان کی سادشیں ان کی بغاوتیں اور ان کی جنگی مہمبات ان تمام علاقوں میں شروع ہو چکی تھی کہ جو خلافت اسلامیہ کی حدود کے اندر شامل تھے اس انسرجنسی کو روکنے کے لئے یا بغاوتوں کو روکنے کے لئے بھی یہ ضروری ہو چلا تھا مسلمانوں کے لئے کہ وہ ہندوستان پر چڑھائی کریں اس کا بہانہ بن گیا راجہ داہر کی یہ کاروائی کہ اس نے مسلمان بحری جہازوں کو لوٹا محمد بن قاسم جب اپنی فوجی ایکسپیڈیشن کو لے کر سندھ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے بڑا قلعہ جو ان کے سامنے آئے وہ دیبل کا ہے اور دیبل کا وہ تاریخی قلعہ جس کو منجریکوں کے ذریعے جب فتح کیا گیا تو اس کے بعد پورا سندھ آئندہ آنے والی لڑائیوں میں راجہ داہر بھی ان کے ہاتھوں مارا گیا اور پھر پورا سندھ اور جنوبی پنجاب ملتان تک ان تمام علاقوں تک محمد بن قاسم پہنچے ہیں اور اسلامی نظام کی حدود یہاں تک ایکسپینڈ کی گئی اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے محمد بن قاسم کو یہاں سے واپس بلا لیا گیا لیکن تاریخ اس بات کی قواہی دیتی ہے کہ جب محمد بن قاسم یہاں سے واپس جا رہے تھے تو مقامی ہندو آنسوں سے روتے تھے اور ان کی مورتی بنا کر رکھتے تھے سمجھتے تھے کہ جیسی یہ کوئی دیوتا ہے جو آسمان سے اتر کر آیا ہے انسانوں کے بیچ میں اس قدر محبت پیار اور امن اور عدل قائم کیا گیا ہندوستان میں کہ پہلی مرتبہ جب ہندووں کو واسطہ پڑا اسلامی نظام حکومت اور اسلامی عدل سے تو ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں آئندہ آنے والے وقتوں میں جب شمال سے باقی بڑے بڑے سلاتین محمود غزنوی اور سلطان محمد غوری نے ہندوستان کو فتح کیا اس وقت بھی یہی ہوا کہ جب مسلمانوں کا عدل انہیں ہندووں نے دیکھا تو پھر مسلمانوں کے ہندوستان پہ حکومت قائم کرنا آسان ہو گیا ان آنے والے واقعات کو ہم آئندہ ڈسکس کریں گے محمد بن قاسم جب ہندوستان کی فتح کرتے ہیں ایک نئی تہذیب پوری مسلمان حکومت کے دامن میں آتی ہے اس سے پہلے مسلمان کبھی ہندوستان میں بتاتے خود داخل نہیں ہوئے تھے گو کہ ایک طرف دوسرا ایکسس مسلمانوں کا قطعبہ من مسلم کی نگرانی میں ان کی سربراہی میں حجاج بن یوسف نے چین ایشیا وستی اور سنٹرل ایشیا کی طرف بھیجا تھا اور قطعبہ من مسلم جا کے چین کے شہر کاشغر کی سرحت تک پہنچے تھے اور اس کو فتح کیا تھا جو آج بھی مسلمانوں کا ایک بڑا مرکز تصور کیا جاتا ہے وہ تمام علاقے جو ہم نے ارس کیا کہ سنٹرل ایشیا کاشغر سے شروع کیجئے اور رشیا کے ساؤت میں چین کے سنٹرل ایشیا کا ریجن ہے اسے ہندوستان اور سپین وہ تمام علاقے حجاج بن یوسف کے عمیت دور میں فتح کیے جا چکے تھے قطعبہ بن مسلم نے بھی اپنے انتقال کے وقت یہ وسیعت کی اور یہ بات اپنے ساتھیوں دوستوں کو بتائی کہ ان کی تلوار نے کوئی ایک ہزار سے زائد کافر قتل کی ہیں اور اگر یہ بدت نہ ہوتی تو انہوں نے کہا کہ میں وسیعت کرتا کہ یہ تلوار میرے ساتھ میری قبر میں دفن کر دی جائے اس فتحات کے نتیجے میں جو قطعبہ بن مسلم نے سنٹرل ایشیا میں کی آئندہ آنے والے وقتوں میں عظیم ترین اسلامی تہذیب ایشیا وسطی میں سمرقند بخارہ میں قائم کی گئی جہاں بڑے بڑے محدث علماء مفسر اولیاء اور سائنسل ٹیکنالوجی کے مرکز بنے جو کہ قرون اولہ کے دور میں مسلمان تلواروں نے جن علاقوں کو صاف کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں انہوں نے انسانیت کو نئی تہذیب بتا کی ایک طرف چین سے لے کے سپین تک پھیل چکی تھی اور افغانستان مملکت اسلامیہ میں آ چکا تھا افغانستان سے ہند کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے تقریبا نو سو ستر عیسویں کے آس پاس سلطان محمود غزنوی افغانستان کے علاقے غزنہ میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں اور پھر یہاں سے پیدر پہ حملے ہندوستان کی طرف کیے جاتے ہیں سلطان محمود غزنوی ایک دیومالائی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اردو اور اسلامیک لیٹریچر میں بھی اور ان کی محمود و عیاز ان کے غلام عیاز کی داستانیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ان کا عدل ان کا انصاف ان کا انسانوں سے محبت اور اسلامی تہذیب کے لیے جو خدمتیں سلطان محمود غزنوی نے انجام دی ہیں اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مقام ان کو مسلمان فاتحین میں دیا جاتا ہے جو قرون اولہ کے دور میں امت کی آبرو کی حفاظت کے لیے سامنے آئے ہندوستان پر آپ نے سترہ حملے کیے یعنی دوسرے لفظوں میں فوجی اسطلاح میں کہتے ہیں کہ سوفننگ آپ آپریشنز تھے یہ جہاں ہندوستان کو انہوں نے سوفٹ کیا بعد میں آنے سلطان غوری کے لیے شہاب الدین غوری کے لیے راستہ ہمبار کیا کہ جنہوں نے باقاعدہ جا کر پہلے اسلامی حکومت تہلی میں قائم کی محمود غزنوی لیکن وہ پہلے باقاعدہ مسلمان جنرل تھے کہ جنہوں نے افغانستان اور سنٹرل ایشیا کی راستے سے آ کر ہندوستان پر مسلسل حملے کیے اور اس ایکسس کو کھولا کہ جو بعد میں سنٹرل ایشیا سے تمام مسلمان فاتحین جو آتے رہے وہ اسی راستے کو استعمال کرتے رہے جو محمود غزنوی نے کھولا تھا جو تخصہ شروع میں محمد بن قاسم نے کھولا تھا اس کے بعد مسلمانوں کی تمام یلغاریں شمال سے ہی رہیں افغانستان اور سنٹرل ایشیا کی راستے ہی مسلمان آ کر دہلی پر قابض ہوتے رہے اسی طرح دس سو نتیس عیسوی کے آس پاس جب عباسی خلافت کسی حد تک کمزور ہونے لگی تھی اور شمال سے رومن ایمپائر ایشیا مائنر یعنی آج کا جو ٹرکی ہے ان تمام علاقوں میں رومن ایمپائر عباسی خلافت پر حملہ کرنے کے تیاری کر رہی تھی تو اس وقت قرون اولا کے ایک بہت بڑے مجاہد ترک علق ارسلان آج ان کا بہت بڑا مجسمہ بھی ترکستان میں بنایا گیا ہے اور ترکستان کی حکومت ان کو اپنا ہیرو تصور کرتی ہے یہ اس ترک مجاہد نے امت مسلمہ کی عابرو کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار کو بین عام کیا اور اس تمام ایشیا مائنر کے علاقے میں یعنی وہ تمام علاقے جہاں پر آج کل قونیا کا شہر بھی آباد ہے مولانا جلال الدین رومی اسی نسبت سے رومی کہلاتے ہیں کہ یہ سارے علاقے رومن امپائر میں تھے اور یہاں پر حد بنائی گئی حد فاصل بنائی گئی اس جگہ کا دفع سلطان علا پرسلان نے کیا کہ وہ تمام یلغاریں جو یورپین ترکی کی طرف سے ایسٹن ترکی میں داخل ہو کر اباسی خلافت کو خطرے میں ڈال رہی تھی اس کا دفع کرنے کے لیے علا پرسلان نے ایک بہت شاندار کردار ادا کیا اگر اس وقت اللہ تعالی علا پرسلان کو نہ بھیجتا تو سلیبی یلغاریں جو بائندہ آنے والے وقتوں میں سمندر کے راستے یعنی شام اور لیبنان اور سیریا اور مصر کے راستے جو یلغاریں ہو رہی تھی پہلے ان تمام یلغاروں کا رخ ترکی کے راستے اوپر سے ہوتا ہوا بغداد کی طرف تھا اور صرف اللہ پرسلان کی وہ دیوار تھی جو راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہوئی تھی جس نے سلیبیوں کو مجبور کیا کہ اس راستے کو ترک کر کے سمندر کے راستے آئیں جہاں پر ان کے مقابلے پر نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے شہ سوار موجود تھے اسی طرح دس سو اکسٹھ عیسویں کے آس پاس یہ وہ دور تھا کہ جب پوری امت مسلمہ میں کمزوری کے آثار پیدا ہو گئے تھے سیاسی طور پر مسلمان مرکز کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے حکومتوں میں آپس میں اختلاف تھا کئی سلاتین پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے خلافت کے مرکز کمزور ہو رہے تھے اور اس کی وجہ سے دشمنوں کو جرت ہو چلی تھی کہ پوری مسلمان ملت پر چاروں طرف سے ہی الغار کرنے خاص طور پر عیسائی دنیا ایک طرف سپین میں اندلوسیا میں انہوں نے دوبارہ سے علاقوں پر قبضہ کرنا چروع کیا تھا دوسری طرف کانسٹینٹینوپل سے نکل کر یہ ایشیا مائنر اور ٹرکی کے ان علاقوں میں آئے تھے کہ جہاں پہ اللہ پرسلان نے ان کو روکا تھا اسی دور میں جو ہسپانیا کی اسلامی حکومت تھی اندلوسیا کی اسلامی حکومت تھی اس میں بھی آپس میں اختلافات کے نتیجے میں حال یہ ہو چلا تھا کہ عیسائی اس قدر جری اور طاقتور ہو گئے تھے کہ مسلمان ریاستوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑوا کر اندلوسیا پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے ایسے موقع پر اللہ تعالی نے یوسف بن تاشفین کو افریقہ پھر مسلمان سلطنت کو مستحقم اور مضبوط کیا کہ آئندہ آنے والے کئی سو سال میں دوبارہ اندلوسیا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا ان تمام ادوار میں ایک بات جو بڑی واضح نظر آتی ہے کہ مسلمان تہذیب کے مختلف پہلو یعنی اس کا دینی اور روحانی پہلو اس کا سیاسی پہلو اور اس کا فوجی پہلو ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل کر مسلمان معاشرے کی حفاظت کرتے تھے اگر کوئی ایک بازو کمزور بھی ہوتا تھا تو دوسرا بازو اٹھ کر اس کے تعاون میں اس کی مدد کے لیے امت مسلمان کے حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا تھا کہیں پہ جہاں حکومتیں سیاسی طور پر معاشی طور پر مضبوط تھی وہاں پہ علماء نے بڑا کردار ادا کیا کہ انسانوں کو حکمرانوں کو سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے علماء نے اور اولیاء نے فقراء نے اور عارفین نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ حیرت انگیز تھا اسی طرح جہاں مسلمان امت کو ضرورت پڑی وہاں اس کے شہصوار اور اس کے بیٹے اپنی تلواریں نکال کر امت کے دفاع کے لیے سامنے آتے رہے یوسف بن تاشفین اوری مجاہدین میں سے ایک تھے جنہوں نے اندلوسیہ کی تہذیب کو بچایا اگر یوسف موجود نہ ہوتے اور اندلوسیہ کی تہذیب اسی شروع کے تین سو سال میں تباہ ہو جاتی تو اس کے بعد نہ ہم وہ سائنس اور ٹکنالوجی دیکھتے نہ وہ الحمرہ دیکھتے نہ وہ غرناطہ دیکھتے نہ وہ لائبریز ہوتی نہ سائنس اور ٹکنالوجی ہوتی نہ وہ علوم ہوتے جو دنیا تک آج پہنچے ہوئے اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان تہذیب کو پھیلانے میں اس کی حفاظت میں مسلمان تلواروں نے جو کردار ادا کیا قرون اولہ کی داستانوں میں اس کا ذکر کرنا واجب ہے بعد میں آنے والے وقتوں میں لیکن مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام کے حفاظت کے لیے تلوار بہت ضروری ہے سلطان علب ارسلان اور سلطان یوسف بن تاشفین کے بعد جس مرد مجاہد کا ذکر واجب ہے وہ سلطان نور الدین زنگی تاریخ اسلام میں آپ کا نام اس لیے بھی عمر ہے کہ آپ وہ نیک فقیر درویش اللہ کے ولی سپائی ہیں جن کو براہراست خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے حکم دیا کہ مدینہ منورہ جا کر ان دو سلیبیوں کا سر قلم کیا جائے کہ حضور کے روضہ مبارک کی بحرمتی کر رہے ہیں سلطان نور الدین زنگی کو جب یہ خواب آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ ایک فوجی دستہ لے کر شام سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچیں اور مدینہ میں وہ تاریخی واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جب آپ تمام اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک دعوت کرتے ہیں سب کے چہرے دیکھتے ہیں اور جب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تمام لوگ آ گئے تو بتایا جاتا ہے کہ دو فقیر ہیں کہ جو دور ایک کوشڑی میں رہتے ہیں اور کبھی نہیں نکلتے سوائے ان کے پورا شہر یہاں موجود ہیں سلطان ان دونوں کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہی وہ دو مردود ہوتے ہیں کہ جن کا چہرہ ان کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاقی کر کر ان کی کوشڑی کی کھدائی کی جاتی ہے اور وہاں سے ایک سرم نکلتی ہے جو روزہ مبارک کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور اس سرم میں جا کے جب سلطان دیکھتے ہیں تو روزہ مبارک کی بے حرمتی ہونے ہی والی ہوتی ہے اور سرم اس قدر قریب پہنچ چکی ہوتی ہے سلطان جلال میں باہر آتے ہیں ان دونوں کا سر قلم کر کے ان کو جلا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ روزہ مبارک کے آس پاس اتنا گہرا کھودا جائے کہ پانی نکل آئے اور وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیواریں لگا دی جاتی ہیں جو آج تک مسجد نبی میں روزہ مبارک کے گرد لگی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ایک چبوترہ بنایا جاتا ہے جس پر مسلح پہردار کھڑے کر دی جاتے ہیں تاکہ قیامت تک کوئی شخص گستاخی اور بیدبی کا سوچ بھی نہ سکے آج اگر آپ مسجد نبی میں جائیے تو روزہ مبارک کے پیچھے کی طرف ریاض الجنہ سے باہر جو چھوٹا سا چبوترہ بنا ہوا ہے جس کو اکثر لوگ اصحاب السفہ کا چبوترہ سمجھتے ہیں یہ چبوترہ حراسہ ہے سیکیورٹی گارڈز کا چبوترہ یہ وہی ہے جس سلطان نور الدین زنگی نے اس وقت اس واقعے کے بعد بنوایا تھا بات کے آنے والے وقتوں میں سیکیورٹی گارڈ تو ختم ہو گئے لیکن یہ چبوترہ آج بھی قائم ہے یہ سلطان نور الدین زنگی جو سلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے تلوار کی دھار کے طور پر امت کی حفاظت کرنے کے لیے سامنے تھے ایک طرف اللہ پر سلامتی ڈیوٹی پوری کر چکے تھے اور وہاں سے جب سلیبیوں کو راستہ نہ ملا تو سلیبی پھر شام اور فلسطین کے راستے مملکت اسلامیہ میں داخل ہونے لگے اس وقت ان کے راستے پر نور الدین زنگی آ کر کھڑے ہوئے اور نور الدین زنگی ہی کے شاگر انہی کے جانشین آگے سلطان صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کے عظیم ترین جریل قدر شاندار ترین جنرل جو قرون اولہ کے دور میں آگ بھی مغرب میں بھی دیومالائی داستانوں میں جن کا ذکر کیا جاتا ہے پہلی سلیبی جنگ کے بعد مسلمانوں کو جو شدید نقصان اٹھانا پڑا وہ یہ کہ بیت المقدس شریف مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور نوے سال تک سلیبیوں کے قبضے میں رہا اس کی تاریخ اتنی دردناک ہے ہوئے شرماتے ہیں جب عیسائی نائٹس بیت المقدس شریف میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کم از کم پچاس ہزار مسلمان عورتیں مرد اور بچے آباد تھے اور ایک ہفتے کے اندر اندر ایک مسلمان بھی بیت المقدس شریف میں زندہ نہیں بچا تھا مسجد عمر میں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز پڑھئی تھی پہلے اس وقت جب خلفہ راشدین کے دور میں سیدنا عمر کے دور میں سیدنا خالد بن ولید کی تلوار سے جب بیت المقدس شریف کو فتح کیا گیا تھا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیت المقدس شریف میں فتح ہو کر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اور ایک چرچ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں چرچ کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں کا ایک عیسائی راہب حضرت عمر سے درخواست کرتا ہے کہ آپ یہاں پر نماز پڑھ لیجے تو حضرت عمر جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو مسلمان اس جگہ کو مسجد بنا لیں گے میں تمہاری عبادتگاہوں میں دخل نہیں دینا چاہتا اس لئے باہر نکل کر ایک کھلی جگہ پر نماز ادا فرماتے ہیں جس جگہ واقعتاً بعد میں مسلمانوں نے ایک مسجد بنا لی جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہوئی اس مسجد عمر میں جب سلیبیوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچا ہوا تھا مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے دیوار پر مارا جاتا اور ان کا سر تربوس کی طرح کھل جاتا تھا مسلمان مرد عورتوں کو اس طرح بحرمت کیا گیا جو بڑی بڑی عمرتوں کے ٹاورز تھے وہاں سے لے جا کے ان کو نیچے پھیکا گیا اور گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے اس قدر وحشیانہ ظلم بچایا گیا بیت المقدس شریف مسلمان عورتوں کے ساتھ کہ خود عیسائی شرمندہ ہو کر اپنی اس تاریخ کو مٹا دیا ذکر نہیں کرتے لیکن اب کئی مورخ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو ظلم عیسائیوں نے کیے مسلمانوں کی تاریخ جنگی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھئے کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا ہو جہاں پہ تمام دشمنوں کو عام معافی دے دی گئی ہو یا سیدر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس شریف فتح کیا ہو تلوار کی زور پر اس کے باوجود تمام شہریوں کو معافی دے دی گئی ہو اور عبادتگاہوں کی حفاظت کی گئی ہو مردوں عورتوں کی عزت اور عبرو کا حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو اس کے مقابلے میں جب صلیبیوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد بیت المقدس شریف کو فتح کیا تو انسانیت شرما گئی اس کے نوے سال کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمان فوج کی قیادت کرتے ہوئے بیت المقدس شریف کو فتح کرتے ہیں تو ان کے کردار ان کے اخلاق اور ان کے ظرف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دشمنوں کے نائٹس تک کو معاف کر دیتے ہیں یہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں کہ جو مغرب بھی مجبور ہے کہ جن کی تعریف میں خوبصورت الفاظ سے ذکر کرے اس زمانے میں سلیبی فوجوں کے کمبائنڈ فورسز یعنی تمام یورپ جن کی قیادت بڑے بڑے بادشاہ کر رہے تھے اور اس میں رچڈ ڈلائن ہارٹ یعنی انگلستان کا سب سے بڑا بادشاہ وہ خود بھی تھا جو کہ سلیبی فوجوں پہ آنے سے پہلے سلیبی جنگ پہ آنے سے پہلے قسطنطنیہ جا کر آیا صوفیہ جو آج بھی استمبول کے اندر بہت بڑا گر جا ہے آیا صوفیہ میں جا کے عبادت کر کر آیا تھا اور اپنی فوجوں کے ساتھ صلاح الدین کے مقابلے پر آیا اور تاریخ نے یہ واقعہ بھی دیکھا کہ میدان جنگ میں دونوں بادشاہ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں اور رچڈ کا گھوڑا مارا جاتا ہے تو صلاح الدین جنگ روک کر اپنا گھوڑا اس کے لیے روانہ کرتے ہیں اور اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سواری کریں اسی طرح جب رچڈ بیمار ہوتا ہے تو صلاح الدین اپنا طبیب اس کی طرف بھیجتے ہیں کہ وہ اپنے دشمن کا علاج کریں صلاح الدین ایوبی کا یہ کردار اتنا غیر معمولی حسن سلوک کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں تو آپ ہیرو ہیں آج بھی کردستان اور فلسطین کے بچے صلاح الدین ایوبی کو یاد کرتے ہوئے اپنے ترانوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں نَحْنُ أَبْنَعُ الْمُسْلِمِينَ كُلُنَّسْ صلاح الدین ہم مسلمانوں کے بچے ہیں ہم میں سے ہر بچہ صلاح الدین ہے صلاح الدین ایوبی جس طرح انہوں نے اس وقت کی کمبائن سلیبی فوجوں کو ذلتامیس شکستی قرون اولہ کی تاریخ کا سب سے رومانوی دور تصور کیا جاتا ہے خاص طور پر جنگ ہتتین جہاں پہ ایک بہت بڑی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس طرح زبا اور تباہ ہوئی کہ اس میں کوئی نائٹ بھی بچ کے نہ جا سکا یہ تمام تاریخ ہم اپنی دوسری سیریز یہ غازی میں تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں اور آپ کو ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کریں گے کہ اس پوری سیریز کو دیکھئے اور ان مسلمان فاتحین اور ہیروز کو سلام پیش کیجئے کہ جن کی وجہ سے آج امت مسلمہ کی آبرو قائم ہے شہاب الدین غوری کے ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد یہاں کئی مسلمان سلطنتیں آتی ہیں اور آخر میں مغلیہ حکومت یہاں پر قیام پذیر ہوتی ہیں کئی سو سال تک مغل ایک شان سے حکومت کرتے ہیں لیکن مغل زوال پذیر ہو کر حکومت انگریزوں کے حوالے کر جاتے ہیں اور یہاں سے مسلمانوں کا ایک زوال اور ایک پستی کا آغاز ہوتا ہے مغلوں کی کمزوری کی بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی حکومت کی بنیاد اور اساس روحانیت جدید دور کی سائنس اینڈ ٹکنالوجی اور سوشل جسٹس پر نہیں رکھی تھی یہ تمام اثرات جو حق و قرون اولا کے دور میں نظر آتے ہیں یہ بات کی مسلمان تہذیبوں میں کمزور ہو گئے تھے اس بات کی باوجود کہ خلافت عثمانیہ ایک شاندار تہذیب و تحریک کے طور پر اٹھی تھی اور پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کے طور پر خلافت کے طور پر کئی سو سال تک مسلمانوں کی قیادت کرتی رہی خلافت عثمانیہ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود امت مسلمہ کی شاندار تاریخ کی امین تھی پورا یورپ اس سے خوف کہاتا تھا ایک طرف روس اور چین سے لے کر ویانہ اور ویانہ سے لے کر یمن تک اور پھر تمام شمالی افریقہ خلافت عثمانیہ کے پائے تخت تھا خلافت عثمانیہ کا زوال تقریباً مغنوں کے ساتھ ساتھ رہا اور مغنوں کے زوال کے بعد مسلمان ملت کو اس طرح تخصیم کر دیا گیا کہ ایک خلافت ایک مملکت ستاون ممالک میں تخصیم کر دی گئی مگر خلافت عثمانیہ کے سب سے جنیل القدر بیٹے سلطان محمد فاتح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق جنتی سلطان ہیں کہ جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اس حدیث کے تحت کہ لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیر احا فنعم الجیش ذالک الجیش کہ خوشنصیب ہیں وہ لوگ جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور خوشنصیب ہیں وہ سلطان جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور قسطنطنیہ نے تو لازمان فتح ہو جانا ہے یہ حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پورا کرنے کے لئے قرون اولہ کے مسلمان بھی قسطنطنیہ پر جنگی محمد بھیجتے رہے حضرت ابو یوب انساری جو حضور کے مدینے میں مذبان ہیں آپ کا مقبرہ مزار آج آج کے استمبول میں قسطنطنیہ کی دیواروں کے باہر ایک ڈسٹرک ایوب سلطان میں قائم ہے اس کے بعد تمام مسلمان سلطنت ہیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لئے پہ در پہ جنگی محمد بھیجتی رہی قرون اولہ میں سب سے زیادہ محنت جو کی گئی جس خطے کو فتح کرنے کے لئے وہ قسطنطنیہ ہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ سعادت یہ نصیب عثمانی سلطان محمد فاتح کے نصیب میں رکھا ہوا تھا اور بلا وجہ بھی نہیں ایک غیر معمولی توفہ جو اس سلطان کو عطا ہوا وہ اس کی جرت اس کی دلیری اس کی غیرت اور اس کی یہ شجاعت کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اس نے حفاظت کرنی ہے اور اس کو روحانی طور پر اس کی تائد دی گئی کہ یہ تاریخ میں پہلا مسلمان مجاہد بنا پہلا سپاہ سالار بنا کہ جو بڑے بڑے بحری جہاز خشکی پر گھسیٹ کر سات میل تک خشکی پر گھسیٹنے کے بعد سمندر میں اتارنے میں کامیاب ہوا اور اس کے نتیجے میں قسطنطنیہ شہر کا چاروں طرف سے گھیرہ ڈال کر اس شہر کو فتح کیا ایک ہزار سال سے قسطنطنیہ عیسائیت کے لیے ویسا ہی تھا جیسے مسلمانوں کے لیے مکہ قسطنطنیہ کو مسلمانوں کے ہاتھ میں جانے کا جتنا دکھ عیسائی دنیا کو ہے اس سے زیادہ بڑا دکھ آج تک ان کو کبھی نہیں ہوا بیت المقدس شریف کے بعد قسطنطنیہ دوسرا شہر ہے جو عیسائی واپس لینا چاہتے ہیں بیت المقدس شریف تو مسلمانوں پر اللہ کا آزمائش اور عذاب کے آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں لیکن قسطنطنیہ اللہ کے فضل سے استمبول آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے اور اس کو فتح کرنے کا سہرہ جس مسلمان فاتح کے پاس ہے وہ عثمانی سلطان محمد فاتح چودہ سو ترپن میں چودہ سو بانوے میں اس فتح کے چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب شان کہ مسلمان جب قسطنطنیہ فتح کر کے مشرق سے یورپ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت مغرب سی سمس سے مسلمان تہذیب جو آٹھ سو سال سے یورپ میں قائم تھی اس کا چراغ بجھنے والا تھا فورٹین نائنٹی ٹو میں فردنینڈ اور ایزابیلا مسلمانوں کو آخری مرتبہ اندلوسیہ سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں مسلمانوں کی رہ بھی جاتی ہیں سو ڈیڑھ سو سال تک معمولی مضاہمت کرنے کے بعد ان کا چراغ بجھ جاتا ہے بہت بڑی تعداد میں جو مسلمان اندلوسیہ سے نکالے جاتے ہیں ان کو بحری جہازوں میں بھر کر غلاموں کے طور پر امریکہ بھیجا جاتا ہے جو اس دمانے میں نئی دنیا ڈسکور کی کرسٹفو کولمبس نے اور جدید امریکہ کی تعمیر میں وہ تمام مسلمان فن تعمیر وہ مسلمان تہذیب اور وہ مسلمان مین پاور استعمال ہوتی ہے جو آج اس جدید امریکہ کو تیار کرنے میں آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے جو بہت بڑی تعداد میں جو امریکہ میں شہروں کے نام ہیں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اسلامی ہیں الحمرہ مدینہ اور سب سے بڑھ کر کالیفورنیا جو کیلف حارون رشید کے نام پر رکھا گیا ہے آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم مسلمان اولیاء فقراء اور علماء کا ذکر کریں گے جو قرون اولا میں جنہوں نے اسلامی تہذیب کو سنبھال کے رکھا اس کے بعد انشاءاللہ مسلمان سائنس دانوں کی طرف جائیں گے سلاہ الدین ایوبی کے کردار کی ہم صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عیسائی فوج میں اس کی ایک عورت کا ایک بچہ گم ہوں گیا وہ اپنے بادشاہ کے پاس گئی روتی پیٹ تھی کہ میرے بچے کو تلاش کر دو تو بادشاہ نے اس سے یہ کہا کہ بچہ مسلمانوں کے علاقے میں گم ہوا ہے تو مسلمان بادشاہ کے پاس جاؤ وہ نیک دل آدمی ہے وہ تمہارے بچے کو ضرور تلاش کر کے دے گا وہ عورت اپنی صفوں سے نکلی اور مسلمان فوج میں آئی اور روتی پیٹ تھی درخواست کی کہ مجھے سلاہ الدین کے پاس لے چلو جب اسے سلاہ الدین کے سامنے لائے گیا تو وہ اپنے بچے کو یاد کر کے اس طرح بلک بلک کر روئی کہ سلاہ الدین بھی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے چاروں طرف اپنے افراد کو روانہ کیا اور تھوڑی دیر بعد جب وہ بچہ تلاش کر کے لے آئے اور وہ بچہ اس عورت کے حوالے کیا گیا تو جس طرح وہ دھاڑے مار مار کر روئی پھر دنیا نے یہ تماشا دیکھا کہ مسلمانوں کا امیر جس کے خوف سے پورا یورپ لرستا ہے وہ بھی آنسو سے زاروں قطار رو رہا تھا ایک گھوڑا منگوائے گیا عورت کو عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا تو سوچئے کہ مسلمان علماء فقراء اور اولیاء کا کیا کردار ہوگا یہ وہ لوگ جو دنیا کے نئے قوانین مرتب کر رہے تھے ہر بھی حکمت عملی اور جنگوں کے اور دنیا کی خوریز ترین جنگوں میں جن کو شرکت کرنا پڑی اس کے باوجود ان کے اخلاق اور کردار ان انسانیت کا جو مقام تھا یہ میار اس سے پہلے نہ انسان نے کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا اور نہ اس کے بعد آنے والی دنیا کبھی کوئی ایسے میار پیش کر سکی پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جس وحشیانہ طریقے سے انہوں نے انسانوں کو قتل کیا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر آج تک سو کالڈ ڈیموکرسیز نے کم از کم بیس کروڑ انسانوں کو حلاق کیا ہے جنگوں میں قہد کے ذریعے بھوک کے ذریعے دوائیاں پر قبضہ کر کے کنٹرول کر کے اور جس طرح پوری دنیا بھی آج کل کی مارڈن ڈیموکرسیز تباہی مچاتی پھرتی ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا اخلاق اور کردار اگر اس سے آپ موازنہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہی فرق ہے جو دن اور رات کا جو روشنی اور ظلمات کا جو نور اور اندھیرے کا ہے جو کچھ تہذیب آج کل دکھا رہی ہے یہ سوائے ظلم اور شیطانیت اور فساد کے کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کردار اور اخلاق مسلمان فاتحین نے دکھایا مسلمان جنرلز نے دکھایا مسلمان فوجوں نے دکھایا قرون اولہ کی سب سے زیادہ رومانوی داستانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے یہاں پر یہ بات بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق کردستان سے تھا اور اسی وجہ سے جب انہوں نے خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمان ملکوں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا تو کردستان کو سب سے زیادہ سزا دی اور اس کو توڑ کر کئی ممالک میں تقسیم کر دیا اب جو کردستان کو توڑ کر ایک الگ ریاست بن پائے گی یہ براہ راست امریکہ اور اسرائیل کے کنٹرول میں ہے کردوں سے ان کو اتنی شدید نفرت ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کردوں نے ایک بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا کیا تھا قرون اولہ کی انہی مجاہدین میں ایک بہت خوبصورت نام شہاب الدین غوری کا بھی ہے اس سے پہلے ہم حضرت مہین الدین چشتی کے حوالے سے ایک واقعہ سنانا چاہیں گے کہ حضرت مہین الدین چشتی نے اجمیر شریف میں جب اپنا مرکز بنایا اور اس علاقے میں جہاں چاروں طرف جنگجو ہندو قوم آباد تھی اور پرتوی راج جیسا ظالم ہندو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہاں پہ جب اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو پرتوی راج نے حضرت مہین الدین چشتی کے خلاف ایک انتہائی سخت رویہ اختیار کیا مسلمانوں کو اور اس فقیر اور اس درویش کو اتنی شدید تکلیش میں دی گئی کہ ایک دن جلال میں آکے مہین الدین چشتی نے فرمایا پرتوی راج کی طرف کہ میں تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کرتا ہوں اس سے ایک سال پہلے اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے سلطان شہاب الدین غوری افغانستان سے اپنی فوجیں لے کر آئے اور ان کا ہندو فوج کے ساتھ ہندوستان میں مقابلہ ہوا اس جنگ میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی اور مسلمان فوج کو واپس افغانستان جانا پڑا شہاب الدین غوری کو اتنا شدید دکھ ہوا اس شکست کا کہ ایک سال تک انہوں نے وہ کپڑے نہیں بدلے جو میدان جنگ میں انہوں نے پہنے ہوئے تھے جس میں ان کو زخم لگا تھا جس میں یہ زخمی ہوئے تھے اور یہ قسم کھائی کہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک اس شکست کا بدلہ نہ لو اور اس کے لیے افغانستان میں وہ تیاری کر رہے تھے جب حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے پرتوی راج کو یہ پر جلال الفاظ میں پیغام دیا کہ میں تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کرتا ہوں تو پرتوی راج نے بہت مزاق اڑایا کہ کون سی مسلمان فوج کہاں سے آئے گی مجھے گرفتار کرنے کے لیے اسی وقت شہاب الدین غوری کو خواب میں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور جلال میں حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان پہنچو ہندوستان تمہیں دے دیا گیا ہے گھبرا کے شہاب الدین غوری اٹھتے ہیں علماء سے مشورہ کرتے ہیں اور چونکہ بار بار یہ خواب آتا ہے لہٰذا اس کی تعمیل میں علماء یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یہ خواب سچا ہے اس پر عمل کرو اپنی جو کچھ فوج جمع کر سکتے ہیں اس کو لے کر آتے ہیں اور میدان جنگ میں پرتوی راج سے گھمسان کی مقابلہ ہوتا ہے اس لڑائی میں اللہ مسلمان فوج کو فتح دیتا ہے پرتوی راج زندہ گرفتار ہوتا ہے اور زنجیروں میں لپیٹ کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہاں پر شاہب الدین غوری کو کوئی اطلاع کرتا ہے کہ ایک فقیر قریب میں بستے ہیں شاہب الدین غوری ان کے پاس جاتے ہیں اور حضرت مہین الدین چشتی کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہی وہ بزرگ ہیں جو خواب میں آ کر مجھے ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے یہ اتنا حیرت انگیز واقعہ تھا جو بالکل اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ مسلمانوں کی جیو پالٹکس ان کی سپریچول ڈائمینشنز کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے جس طرح ایک تسبیح کے اندر ایک دھاگا اس دھاگے کے بغیر تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کی فوجی کیمپینز ان کی سیاست ان کی روحانیت ان کی معیشت ان کا معاشرہ سب کچھ ان کے قرآن ان کے دین ان کی سپریچولٹی اور ان کی دینی اور روحانی اساس سے جڑی ہوئی ہے شہاب الدین غوری پرچوی راج کو لے کر گرفتار کر کے افغانستان جاتے ہیں اور مسلمان جیل میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے شہاب الدین غوری پہلے مسلمان جنرل ہوتے ہیں سپاہ سالار ہوتے ہیں جو دہلی میں مسلمان حکومت قائم کرتے ہیں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں پھر ایک ہزار سال تک ہندوستان مسلمان پایا تخت رہتا ہے موسیقی 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 موسیقی